اسلام علیکم ویورز نزد کے پکوان میں آپ سب کا ویلکم امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور آپ میں سے ہاں عید کی تیاریاں کر رہے ہوں گے تو ویورز لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے ایک لیجی بنائی تھی مسالے تار اگر کسی نے نہیں دیکھی تو آپ ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار ہے بہت چٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے میں نے تو کھائی ہے کل ماما نے بنائی تھی تو بہت مزے کی تھی میں نے تو کھائی نرم ہونی چاہیے بہت نرم تھی تو چلے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہنٹر بیف اس کے لیے ہم نے آدھا کلو بیف لیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جائے گے تقریباً پانچ جوے لیسن کے نمک جائے گا ایک چمچ کیونکہ ہم نے سویہ سوس ٹالنیا اس میں بھی نمک ہوتا ہے سویہ سوس اقیباً تین چار ٹیبل سپون جائے گی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے جب ہم میرینیٹ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا آئل جائے گا اس میں دو تین چمچ دو چمچ دو چمچ دو ٹیبل سپون لال مرچ پاودر ٹو ٹیبل سپون گرم مسالہ یہ نہیں ایک چمچ گرم مسالہ اچھا ایک چمچ گرم مسالہ ہے اور بھنا وزیرہ اور یہ بھنا وزیرہ دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اچھا اب کرنا کیا ہے سب سے ایک سیکنڈ اسلام علیکم کیا حال جل ٹھیک تھاک یہ دیکھیں اس کا تھوڑا سا یہ فیٹ اتار دینا سارا یہاں زیادہ سے چربی ہے تو اس سے بھی ٹیسٹ آتا مگر اچھا نہیں ہے اب اسے ایسے بڑے بڑے ڈیپ کٹ لگانے تین چار جس میں ہم لسن کے جوے ڈال دیں گے یہ دیکھیں بس اس کو رکھ لیں گے اب دیکھتے ہیں پہلے ڈالے دیں سویا ساس ہم تو سب سے پہلے اس میں جائے گا سویا ساس سارے مسالے اس میں ڈال کے ایک چمچ گرم مسالہ دو چمچ پیسا و زیرہ پیسا و زیرہ لال مرچ لال مرچ تو ٹیبل سپون اور اس میں جائے گا نمک نمک میں نے کم ڈالا کیونکہ یہ ایک چمچ چھوٹا یہ آلری سویا ساس میں بھی ہوتا ہے اور اس میں جائے گا بس ایک چمچ بس ایک چمچ بس اس کو مکس کریں پیس سا بنائیں نہیں ابھی دیکھو نا ابھی سویا ساس کی ہے تھوڑی سویا ساس ہو ڈالے گی بس یہ پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں جائے گا بیف اچھا اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں اور اس کو رکھنا ہے اوور نائٹ ٹھیک ہے منیمم منیمم جو ہے اٹلیس چار سے پانچ کھنٹے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میں یہی ریکیمنٹ کروں گی کہ رات میں مسالہ لگائیں اور نیکس ڈی آپ بنائیں تو وہ صحیح مسالہ رچ بس جائے گا بہت مزے کا بہت آسان ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بھی اس کو اوور نائٹ رکھیں گے انشاءاللہ کل پھر بنائیں گے باقی کس طرح سے آپ کو سکھائیں گے عید پہ ضرور بنائیں ٹھیک ہے چلیں بس اب یہ ہاں اس کو کور کر کے اب آپ دیکھ لیا آپ نے مسالہ اچھی طرح اس کو لگانا ہے اچھا یہ ایلومینیوم فوائل سے ہم نے اس کو کور کر لیا اچھی طرح سے فریج میں اس کو رکھیں گے اوور نائٹ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کرتے ہیں آپ سے باقی ریسیپی آپ کو دکھاتے ہیں جی ویورس ایک دن گزر گیا ہے اوور نائٹ ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا یہ دیکھیں تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو نیکس ٹیپ کیا جی مریم دیکھو ہم نے دو بڑے پیاز کٹیں میں آدھا کپ ہم نے آئل ڈالا اس کو کر میں اب یہ پیاز ڈالتی ہوں اچھا پیاز کو بلکل براؤن نہیں کرنا دستی اس میں وہ گوش ڈالنا بس کیونکہ یہ پکے گا اس کے ساتھ ہی براؤن ہو جائے گا پھر میں جب اینڈ ہو جائے گا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ پیاز ڈالنا اس کو براؤن بلکل نہیں کرنا بس یہ پیس اسی طرح اس کو ڈال دیں گے یہ جو مسالہ لگا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے بس تھوڑی دیر بعد ہم چیک کریں گے جب یہ پیاز خود بخود براؤن ہو جائے گا تو بس پھر ہم دیکھیں گے اس کو سائیڈ چینج کر کے پھر انشاءاللہ ڈی شاوٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کیسے کٹنگ کرنی ہے اچھا بیورس میں ذرا یہ آپ کو کیمرہ اٹھا کے بھی قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیورس اس طرح آپ نے مسالہ کے اندر آپ نے یہ رکھ دیا صرف پیاز اور اس کے اندر آپ نے یہ بیف رکھ دیا ہم نے ٹھیک ہے اوبر نائٹ اس کو مرنیڈ کیا تھا اب نیکس ٹیپ کیا کریں گے بس کچھ بھی نہیں ڈکن لگا سٹیم کرنا کیونکہ یہ پندرہ مینٹ کیونکہ کافی دید لگتا ہے نا گھوش گلانا میں یہ پندرہ 20 منٹ اس کو آپ نے رکھنا ہے سٹیم دینی ہے ٹھیک ہے چلیں ویورس پھر 15-20 منٹ کے بعد ٹھیک ہے جی اب دیکھیں نا میں نے اس کو پیاز بلکل کچھا کچھا ڈالا تھا اب یہ دیکھو اس کی سوس کی طرح بن گیا نیچے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر اور سائٹ چینج کر کے پھر ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہ دکھاؤ مریم یہ میں نے اپنے شان کی ہے ان کو صحیح نظر آئے اب یہ آپ دوسری سائٹ پہ ہم ہاں بس اس کو ہم 10 منٹ کے لئے اور رکھیں گے اچھا تو ویورس یہ دیکھیں ہمارا ہنٹر بی فریڈی ہو گیا ہے اتنے مزے کا بلکل نرم اور بہت ٹیسٹی بنا ہے میں آپ کو اس کے سلائسز کر کے دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کے سلائسز کر دینے ہیں اوپر اگر کوئی سوس آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو ٹھیک ہے میں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورس کتنے اچھے اس کے سلائسز ہو رہے ہیں میں کٹ کر دیتی ہوں یہ لے ٹھیک ہے یہ اتنے اچھے سلائسزز کے بنے ہیں ہنٹر بی ف کے یہ آپ دیکھیں اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی